اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں خرج کر کر اپنی بیماریوں کو دور کیا کرو اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپکے سے صدقہ دینا خاموشی کے ساتھ کسی کو صدقہ کر دینا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بتا کر اور علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا یہ بری موت سے بچاتا ہے بری موت سے حفاظت کرتا ہے اس وقت میں جو حالات امت کے اوپر آئے ہوئے ہیں جن حالات سے امت جوج رہی ہے جو پیسے دے کر بھی علاج نہیں کر پا رہے ہیں ہاؤسپٹلز فل ہو چکے ہیں آکسیجنٹ کی کمی معلوم ہو رہی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے حالات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے اس لیے ان حالات میں جن سے جتنا صدقہ ہو سکے دیا کریں غریبوں کی مدد کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں یقینا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ان حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آفیت عطا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ